میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان سپیک یوٹیوب چینل مائننگ پروجیکٹ کی آج کی کچھ لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں بی نیٹورک، صدرہ بینک اور پائی چین مال کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ نیوز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کرپٹو مارکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کرپٹو مارکٹ کا بل رن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے کافی بڑی بڑی نیوز جو ہے وہ مارکٹ میں آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ کر دیں گے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھنے ہیں سو فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا مت بھولیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے میں بات کروں گا پائی چینل پائی نیٹورک ایکو سسٹم پر ایک ای کومرس سٹور پائی چینل جو کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے 2022 کے ہیکتھون ایونٹ میں یہ جو ہے وہ پروجیکٹ ابر کر سامنے آیا تھا سو ابھی یہاں پر جو ہے وہ ہونگ کونگ میں افیشلی ویب تھری فسٹیول ہو رہا ہے اور اس میں یہاں پر دیکھیں بڑے بڑے پارٹرن ہے اور اس میں پائی چینل بھی پارٹرن ہے سو یہ میرے خیال سے کافی اچھی نیوز ہے پائی چینل کے لیے بھی اور اس سے زیادہ یہ بہتر نیوز ہے پائی نیٹورک کے لیے بھی سو پائی نیٹورک اب جو بڑے بڑے کنٹریز فسٹیول ہو رہے ہیں اس میں یہاں پر جو ہے وہ سپونسر کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے نیکس میرے پاس جو ہے وہ صدرہ مائننگ پروجیکٹ کے حوالے سے کافی اچھی نیوز ہے یہ نیوز میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر بھی کر چکا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو محمد الجعفری صدرہ مائننگ کے سی ای او ہے ان کو اوارڈ ملنے جا رہا ہے گلوبل کمپیٹیشن نیس کی طرف سے سو یہاں پر ان کو یہ اوارڈ مل چکا ہے سو یہاں پر جو ہے صدرہ مائننگ پروجیکٹ یہاں پر انہوں نے فرس پلیس لی ہے بیس سٹارٹ اپ کمپنی کا اوارڈ ملے تین سو سے زیادہ گلوبل کمپیٹیٹر تھے ان کو بیٹ کیا اور یہاں پر ان کو بیس اوارڈ ملا ہے یہ اوارڈ انہوں نے ریسیو کیا ہے سو میرے خیال سے صدرہ مائننگ کمیونٹی کے لیے یہ بگ بگ گوڈ نیوز ہے اور صدرہ مائننگ کی جو پرائز آئے گی اس پر اس کا کافی زیادہ افیکٹ ہونے والا ہے سو ابھی صدرہ مائننگ کی جو ہے وہ اپلیکیشن اگر آپ ڈانلوڈ کرتے ہیں پلیسٹور سے سو آج بھی آپ اس کی جو ہے وہ مائننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کا کیوائیسی کیوائیسی پورڈ کا بھی پروجیکٹ ہے یعنی انہوں نے کمپنی بنائی ہے کیوائیسی پورڈ وہاں پر جو ہے یہ کیوائیسی کی فسیلٹیز دیں گے جیسے پاس بیس کمپنی یا اور کمپنیز جو ہے وہ کیوائیسی کی فسیلٹیز دیتی ہیں یہ بھی دیں گی اور ان کی خود کی بلوکچین ہے پھر ان کا خود کا کوئن بھی لانچ ہوگا ایسی صدرہ کوئن سو اکتوبر میں ان کا مینٹ لانچ ہوگا اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو میرے خیال سے اس کی پرائز جو ہے وہ توڑ ڈالر تک لانچ جو ہے وہ ہو سکتی ہے سو اگر آپ نے صدرہ مائننگ سٹارٹ نہیں کی سو اس پر میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنگ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا نیکس آپ کے ساتھ میں بی نیٹورک کے حوالے سے کچھ امپورٹن ان کی اپڈیٹ آئی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ یہاں پر نیچے آئیں تو بی نیٹورک کا نیا ورزن 1.13 یہ اویلیبل ہے پلی سٹورڈ پر سو آپ اسے اگر ڈانلوڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ جو ان کے یہاں پر اگر آپ پرفائل میں آتے ہیں تو ایونٹ سینٹر میں جو ان کے نئے نئے ایڈرو پا رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ جوئن کر سکتے ہیں سو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آرہی کہ بی نیٹورک کے پاس ایک اچھی خاصی کمیونٹی موجود ہے یہ اپنے نیکسٹ روڈ میپ کے بارے میں یوزر کو نہیں بتا رہے بہت سے بہت سے لوگوں کی ابھی جو ہے وہ کیوائیسی بھی نہیں ہوئی اچھی خاصی کمیونٹی ہونے کے باوجود یہ جسٹ ایپ کو ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں بگز وغیرہ فکس کر رہے ہیں بٹ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ بگز کون کون سے ہیں سو ہر بار ایپ کو اپڈیٹ کرنا اس میں کوئی خاصی بڑی اپڈیٹ نہ آنا یہ کمیونٹی کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں چھوٹے موٹے سے ایڈ روپ ہے اگر آپ اس ایڈ روپ پر کلک بھی کرتے ہیں سو یہاں پر آپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ایکسیس دینی پڑتی ہے وائی ایسا کیوں کر رہا ہے میری سمجھ سے تو باہر ہے اتنی اچھی کمیونٹی ہونے کے باوجود ان کو چاہیے تھا کہ سب کی پہلے کیوائی سے کمپلیٹ کریں جو پائی نیٹ ورک کر رہا ہے اس کے بعد یہ اپنا ایکو سسٹم بیلڈ کریں جو پائی نیٹ ورک کر رہا ہے وہ کرتے ہوئے مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے مجھے بہت زیادہ ان سے ڈس اپوائنٹ میٹ ہو رہی ہے اس طرح کی یہ جو اپڈیٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہاں پر آ کر دیکھیں تو یہ ڈیفنٹ پروجیکٹ کی جو ہے وہ پرموشن بھی کر رہے ہیں اور ان سے ڈیفنیلی یہ اچھی خاصی اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ارننگ کے طور پر یوز کر رہے ہیں بٹ کمیونٹی کو یہ یہاں پر کوئی اچھا خاصا ریبورٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے میرے خیال سے تو پتہ نہیں جب یہ لانچ ہوگا اس کی پرائیز بھی اچھی آنے والی ہے کہ نہیں مجھے کافی زیادہ ان سے امیدیں تھی بٹ بار بار اس طرح کی اپڈیٹ دینا اور اس میں کوئی خاصی انونسمنٹ نہ آنا میرے خیال سے آپ بھی ڈیسپوئنٹ ہو رہے ہیں اور میں بھی ڈیسپوئنٹ ہو رہا ہوں سو امید کریں گے کہ نیکس یہ یہاں پر کیوائیسی اوپن کریں گے ماس کیوائیسی تاکہ سب کی کیوائیسی ہو اور نیکس یہ پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی طرف جائیں لاس پار بات کریں گے کرپٹو مارکٹ کے حوالے سے تو بڑی بڑی نیوز آ رہی ہے میرے خیال سے یہ میری پرسنل رائے ہے کہ کرپٹو مارکٹ کا نیو بڑھ رن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے وہی صورتحال ہو رہی ہے جو دو ہزار آٹھ میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بٹ کوئن نے ریلی پکڑی اور بٹ کوئن کی پرائز کہاں سے کہاں ہمیں جاتی ہوئے نظر آ رہی اور یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ اس وجہ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ فری مائننگ پروییکٹ والی کمیونٹی ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کا کرپٹو میں اچھا خاصا انٹرسٹ بھی ہوگا اس لئے میں یہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں کرپٹو مارکٹ پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اگر آپ نے کرپٹو مارکٹ کو سمعنا ہے یا آپ نے سیکھنا ہے اس میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتی ہیں یہ چیزیں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ اوٹ کرتی ہیں سو یہاں پر دیکھیں یہ ایک بڑی نیوز آ رہی ہے دی فرسٹ ریپبلک بینک ایف آر سی یہاں پر جو ہے یہ تھرٹی تھری پرسن آج صبح جو ہے یہ کرش ہو گیا ہے امریکہ کے جو بڑے بڑے بینک ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کرش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو دوہزار آٹھ میں بھی جو ہے وہ بینکنگ سسٹم میں اچھا خاصا کرش آیا تھا اس میں فالٹ آیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دیجٹل کرنسی کی طرف آئے انہوں نے بٹ کوئن میں اپنا سرمایہ آج جو ہے وہ شروع کیا اسی طرح اگر بینکوں میں جو ہے یہ کریسز رہتے ہیں تو لوگ اپنی انویسمنٹ کو سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسری وے ڈھونڈیں گے جو کہ سب سے بیسٹ آج کی ڈیٹ میں ان کو جو ہے وہ کرپٹو مارکیڈ بٹ کوئن لگ رہا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے بلش ہوتے ہوئے نظر آ رہی اور ورلڈ بینک نے بھی خبردار کیا ہے اگر یہی صورتیہ رہتی ہے سو انویسٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال کر بی ٹی سی یا کرپٹو مارکیٹ کے جو بڑے بڑے کمپیٹیٹر ہے کوئن ہے اس میں جو ہے وہ انویسٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ ہے سی زی انہیں جو ہے ون بلین بی او ایس ڈی جو ہے وہ بٹکوئن ایتھریم اور بی این بی میں انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالیہ ہم نے دیکھا جو سٹیبل کوئن ہے جو سینٹرلائز کوئن ہوتے ہیں ان میں ہم نے جو ہے وہ کافی زیادہ کرائسیز دیکھا ہے اس کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بنسبت اگر سٹیبل کوئن میں اپنی کرنسی سیو کریں اس میں تو ہم اس وقت سیو کرتے ہیں کہ تاکہ وہ سیو رہے بٹ وہ بھی ایسا نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ جو ہے جتنے بھی والوٹائل کرنسی ہے بٹکوئن ہو گیا ایتھریم ہو گیا بی این بی ہو گیا اس میں یہ اب سیو کر رہے ہیں سو جیسے ہی سیزی جو ہے یہ انویسمنٹ کریں گے ون بلین ڈالر یعنی بی او ایس جی جو ہے وہ بٹکوئن خریدیں گے ایتھریم خریدیں گے اور بی این بی خریدیں گے اس کے بعد بھی آپ کو مارکٹ پمپ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے سو یہ تھی کچھ لیٹس اپ ڈیٹ سو جیسے ایسے کوئی مزید اپ ڈیٹ ہمیں ملے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ٹیلی گرام چینل پر جوئن کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں